اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولا ٹرونیس چینل اور یہ ان کے نماز جنازہ کے لئے جاتے وقت جماعت کا کچھ منظر اور وہاں پر پولیس کے بندوبست کے ساتھ ان کے جنازہ خبرستان کو لے جائے گیا اور وہاں پر بعد نماز جنازہ کرنے کے بعد وہاں پر تطفیم کی گئے ان کے کچھ وہاں کے تصاویر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کولار میں جو ڈی سی کے محکمے پر رہ چکے سہی زمیر پاشا کے کچھ تفصیلات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ کے اس چینل سے سہی زمیر پاشا صاحب نے پورے تیس پہ چار برس تک کرناٹک حکومت میں آئیے اس ایفیسر کی ایفیسر کی حیثیت سے مختلف محکم خدمت انجام دے کر وظیف آیا بھی کے بعد ملید تعلیم و سیاسی اداروں میں اہم اہدنبر فائز رہنے والے سیز زمیر پاشا تاویل علالت کے بعد چاہشے میں ایک شب اپنی آرامگار اچمنٹ ٹاؤن کی رہائشگاہ پر انتخال کر گئے جمعیرات کی صبح آپ کی نماز جنازہ شانتی نگر میں ادا کی گئی نماز جنازہ اور تطفیر میں ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد کے علاوہ کے پی سی سی کے صدر ڈی کے شیو کمار اور کاروزر سید صدر سلیم احمد اور دیگر سیاسی خائدین میں شہریخ رہے زمیر پاشا کی ماغڑی ٹاؤن میں پیدا ہوئے تھے ونیس سو ستر میں علیمین کالے سے ڈگری کورس مکمل کرنے والوں کی پہلی بیاج سے تھے ایل ایل پی اور ایل ایم کورس کیا گیا کے پی سی سی امتحان بھی دیا گیا دیا گیا اور اس میں کامیہ بھی ہمتنار ہوتے ہوئے بعد ازاں کے ایس آفیسر پر پرموٹ ہو کر کرناٹا حکومت میں ایس آفیسر بنے سیز زمیر پاشا علیمین ایڈگیشن سوسیٹی سے بھی وابستہ تھے سیز زمیر پاشا نے وظیف آیا بھی کہ بعد کانگریس کے پارٹی میں شامل ہو کر گزشتہ اسمبل انتخابات میں کولار الخیسے انتخابات لڑا تھا اور انتخابات میں شکش کھائی تھی اس کے بعد وہ سیاسی سرگرم میں حصہ لیتے رہا اور گزشتہ دو ماہ سے بہت علیل تھے ای 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 سر کی حیثیت سے سیز زمیر پاشا نے محکم آخلیتوں میں حج خاص کے سیکریٹری بینگلور میٹرو پولنٹین ٹرانسپورٹ کارپیشن بی ایم ٹی سی کے منیجن ڈیٹر کی حیثیت سے بینگلور ٹرانسپورٹ نظام میں بھی کئی اہم تبدیلہ لائی تھی بینگلور میں والو بس سرویس کا نظام انہوں نے کی کاویشوں کا نتجہ تھا کمیشنر برائے اگریکلچر و مارکٹنگ کی حیثیت سے اور اپنے کمیشنر کولار بینگلور دہی زلہ کی حیثیت سے خدمت انجام دیا تھے زمیر پاشا کو ای 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 سر کی حیثیت سے بہترین خدمت کے لئے تقریبا سولہ خومی و ابین الخومی ایوارڈ بھی حاصل ہوئے تھے دوہزار بارہ میں انہیں نمہ بینگلور ایوارڈ بھی دیا گیا تھا زمیر پاشا نے بینگلور میں کسانوں کا بازار رہتر سنتے سکیم کو جاری کیا تھا اور اب پی ایم سے بھی کاشٹکاروں اور تاجروں کے لئے بھی کئی سکیموں جاری کروائی تھیں کولار زلے میں جب فساد ہوا تھا تو اس فساد کو کنٹرل کرنے میں بھی انہوں نے اہم رول آدھا کیا تھا زمیر پاشا نے علیمین کالج میں تعلیم پائی تھی اور بہت پائی تھی اور ہمیشہ اس کالج اور سسیٹی کے فرق کے لئے بھی توجہ دیتے رہے انہیں علیمین ریائش سکول اور سسکوٹے کے صدر علیمین ایجوکشنل سسیٹی کا ویس جرمن بھی بنایا گیا تھا وقف بورڈ حج و کمیٹی اخلیتی کمیشن کے ایم ڈی سی کے بھی نگران ہے زمیر پاشا کے صدای اتحاد تنظیم کا صدر بھی بنایا گیا تھا علماء اور ملی اداروں سے بھی وہ فرخریبی تعلقات رکھتے تھے زمیر پاشا کی نماز جنازہ اور تتفین میں کپی سی سی کے صدر ڈی کے شگمار کے علاوہ رکن پارلیمن ناصر حسین رکن اسمل یعنی حریز رکن کاؤنسل ناصر احمد کانگلز لیڈر آغاز سلطان جیڈی ایس کے لیڈر سے شفی اللہ وغیرہ نبی شرکت کی سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان علمین ایجوکشنل سسیٹی کے بانیوے چیرمن ڈاکٹر ممتاز احمد خان آزاد سکرٹر علمین ایٹائیڈ ڈاکٹر سبحان شریف اور عبداللہ شریف رضوان ارشد وغیرہ نے ان کی خدمت کی سرحان میں کرتے ہوئے تازیت ادا کی صدای اتحاد کرنا ٹک کے ذمہ دارا ان کی ملی کاؤنسل اور اسکول کے شبیر ندویہ اور دیگر کئی داروں ان جمعوں کے ذمہ داروں اور سرکاری افسروں نے بھی ان کی وفات پر اظہار تازیت کرتے ہوئے ان کی وفات کو ریاست اور ملت کے لیے بڑا نقصان خرار دیا یہ رہی ہمارے کولار میں ڈی سی کے محکمے پر رہ چکے صحیح ضمیر پاشا کے کچھ یادیں اور کچھ تفصیلات میں آپ کو اپنے اس چینل سے سنا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ضرور آپ کے دوستیں مبول پر پہنچائے شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی